اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے قوانین فطرت کے متعلق آج میں آپ کو تین ایسے قوانین بتاؤں گا جو بڑے اٹل ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنی فطرت کے بارے میں بات کریں کہ زندگی کے حوالے سے ہم اس میں کیسے تبدلیل آ سکتے ہیں دوستو فطرت کے تین قوانین ایسے ہیں جو بڑے اٹل ہیں پہلا قانون فطرت پہلا قانون فطرت یہ ہے کہ انسان جو کچھ زمین میں بہتا ہے وہی چیز نکلتی ہے آپ گندم کا دانہ بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گی آپ انگور کا ویل لگائیں گے تو انگور ہی نکلے گا اسی طرح انسان اپنی دماغ میں اپنے ذہن میں جو چیز بٹھاتا ہے جس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں ڈالیں گے اسی طرح کے زندگی کے جتنے بھی چیزیں ہوں گے وہی نکلیں گے مثال کے طور پر میرے دماغ میں اگر کچھ فہمی ہے میرے خیالات غلط ہیں تو میرے عمال بھی اسی طرح ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے خیالات غلط ہو اور میرے عمال ٹھیک ہو جس طرح اگر میرے خیالات ٹھیک ہوگی تو میرے عمال بھی ٹھیک ہوگی دوسرا قانون فطرت کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی بانتا ہے ایک خوشگوار انسان خوشی والے انسان خوشی بانتا ہے غم والے انسان غم بانتا ہے ناومید انسان ناومیدی بانتا ہے اسی طرح ایک کامیاب انسان اپنے ساتھ کامیابیاں بانتا ہے تو کوشش کریں کہ ہم اپنے زندگی سے دوسروں کو فائدہ دیں تیسرا قانون فطرت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے زندگی ہمیں جو کچھ دیتی ہے اس کو حضم کرنا سیکھیں اگر انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو بیماریاں جنم لیتی ہیں کھانا حضم نہیں ہوگا تو بیماریاں جنم لیں گی اسی طرح انسان کو اگر دولت ملتی ہے تو اس کو اگر وہ حضم نہ کریں تو اس سے ریاکاری بھیلتی ہے انسان کی تعریف زیادہ کی جائے تعریف حضم نہ ہو تو غرور پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا غم زیادہ ہو جائے وہ غم کو نہ حضم کر لے تو مایوسی پھیلتی ہے مضمت اگر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے تو پھر دشمنی پھیلتی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تین تین قوانین فطرت کو نظر میں رکھی زندگی گزاریں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں خود جیئیں دوسروں کو جینے دیں جزا کریں